دوستو یہ بات ضرور سچ ہے کہ بھارت 1947 میں آزاد ہو گیا تھا لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے کیونکہ پورا بھارت آزاد نہیں ہوا تھا گوہ ابھی پاکی تھا یہ گوہ انگریزوں نے نہیں بلکہ پرتگالیوں کے عدین تھا جنہوں نے یہاں ساڑھے چار سو سال راج کیا جہاں انگریز سن سولہ سو میں پہلی بار بھارت آئے تھے اور انہیں یہاں پر قبضہ کرنے میں سو سال سے زیادہ تک کا وقت لگا تھا وہی پرتگالی لوگ مغل شاشن کے وقت سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے تھے اور تب سے ہی بھارت کے لوگوں پر راج کر رہے تھے کیسے ہوا تھا یہ آج سب جانیں گے اس ویڈیو میں توند تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں کہانی یورپ سے شروع کرتے ہیں جہاں دو نئے بدلاغ ہوئے تھے سالوں سے اسپین پر عرب کے مسلمانوں کا قبضہ تھا لیکن بعد میں انہیں وہاں سے خدیر دیا گیا اور وہاں پر عیسائی شاشن آ گیا دوسرا بدلاغ تھا کانسٹینٹینوپل یا آج کے اسطانبول پر آٹمن سامراجے کا قبضہ ہونا اب بھارت اس پچر میں ایسے آتا ہے کہ بھارت سے جتنا بھی سامان یورپ تک جاتا تھا وہ زمینی راستے سے پہنچتا تھا اور زیادہ تر اسے بھارت سے آنے والے دوسرے ویپاری لائے کرتے تھے آٹمن سامراجے نے اس سامان پر بہت بھاری ٹیکس لگانا شروع کر دیا جس کاران سپین اور پرتگال میں یہ سامان مہگا بکنے لگا اس وجہ سے ان دونوں دیشوں کو لگا کہ اب اگر بھارت سے ویپار کرنا ہے تو کوئی اور راستہ ڈھونڈ نہیں پڑے گا ایسے میں سپین نے کولمبس نام کے ناوک کو بھارت تک ایک سمدری راستہ کھوجنے کے لیے بھیجا لیکن راستے میں کولمبس گلتی سے بھارت کی جگہ آج کے امریکہ پہنچ گیا اور امریکہ کی کھوج ہوئی کولمبس کو لگا وہ انڈیا پہنچ گیا ہے اس لیے اس نے وہاں کے لوگوں کو انڈینز کہا آج بھی امریکہ کے مول نیواسیوں کو انڈینز یا ریڈ انڈینز کہہ کر ہی بلائے جاتا ہے سپین کے بعد پرتگال نے بھی اپنے ناوک بھارت کی طرف بھیجے جس میں پہلا تھا بارتولومیو دیاس کا جت تھا جو افریقہ کے کنارے کنارے چلتا ہوا ساؤت افریقہ کے ایک دویت تک پہنچا اسے اس نے کیپ آف گوڈ ہوپ کا نام دیا لیکن یہ بھی بھارت نہیں پہنچ پایا اور پھر 1497 میں پرتگالی پرساشن اور راجہ مینویل پرثم کا آشروت پا کر واسکوڈگاما نے بھارت کی طرف یاترہ شروع کی واسکوڈگاما پہلے کیپ آف گوڈ ہوپ پہنچا پھر مادگاسکر وہاں سے موسم بیکیو اور آخر میں واسکوڈگاما بھارت کی طرف روانہ ہوا اور کیرل کے لے کالیکٹ تک پہنچ گیا سہولیت کے لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ واسکوڈگاما پہلا یوروپیان آدمی تھا جس نے بھارت کی سرزمی پر قدم رکھا تھا ورنہ تو یہاں پر گریکس 2000 سال پہلے ہی قدم رکھ چکے تھے لیکن لمبے سمیں سے کوئی بھارت نہیں آیا تھا کالیکٹ کے راجہ نے واسکوڈگاما کا سواگت کیا کیونکہ راجہ کو اب ایک ویپار کا نیا راستہ کھلتے ہوئے دکھ رہا تھا لیکن یہ ملاقات جلد ہی ہنسک ہو گئی دراصل اس وقت تحفے پیش کرنے کا رواز تھا واسکوڈگاما یوروپ سے تھا اس لیے اس نے راجہ کو ایک ہیٹ کچھ پیتل کے برطن کچھ کلو چینی اور شہد پیش کی اب واسکوڈگاما کے لیے تو یہ قیمتی چیزیں تھی لیکن آپ سمجھ یہ کی چینی بنانے کی کلہ بھارت سے ہی وکسٹ ہوئی تھی شہد کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں تھی پیتل کے برطن میں اس وقت یہاں کے غریب لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور سونے کے مکٹ پہننے والا راجہ ایک ہیٹ کا کیا ہی کرتا راجہ کو یہ اس کا اپمان لگا ساتھ ہی اسے یہ شک بھی ہوا کہ ضرور واسکوڈگاما کوئی سمدری لٹے رہا ہے راج دوت نہیں اس لیے اس نے پرتگالیوں پر حملہ کر دیا اور کئی پرتگالی مارے گئے لیکن پرتگالیوں کے جہاز میں توپے لگی تھی جس سے انہوں نے بھیشڑ بمباری کی آخر میں واسکوڈگاما بہت سے مسالوں اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ واپس پرتگال چلا گیا یہ سبھی چیزیں اس وقت یورپ میں اس قدر مہنگی تھی صرف انہیں بیچ کر واسکوڈگاما نے اپنے آنے جانے کا خرچہ تو نکالا ہی ساتھ ہی ساٹھ پرسنٹ کا منافع بھی کما لیا یہاں سے جا کر واسکوڈگاما نے پرتگالیوں کو بتایا کہ کس طرح بھارت کے لوگوں کے پاس اچھے ہتھیار نہیں ہیں اور عرب کے مسلمان وہیں سے سامان لاکر ادھر یورپ میں امیر ہو رہے ہیں واسکوڈگاما کا کہنا تھا کہ بھارت پر نو سینہ سے حملہ کیا جائے اس کے بعد 1498 میں سٹادو دا انڈیا نام سے ایک کمپنی کی ستھاپنا ہوئی اور سن 1500 میں پیڈرو ایلویرس کیابرال بھارت کے لیے روانہ ہو گئے انہوں نے کالیکٹ پر بمباری کی اس کے بعد کوچی کے راجہ سے بھی ملے اور کرناٹک کے کنور بھی پہنچے انہوں نے ایک عربی جہاز پر بھی حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور یہ جہاز بھارت کے راجہوں کو بھیٹ میں دے دیا پیڈرو کو بھارت میں ویعپار کی پرمیشن مل گئی 1502 میں واسکوڈگاما بھی بھارت لوٹے اور انہوں نے کوچین میں ایک فیکٹری لگائی جو مکھے طور پر ایک گودام ہی تھا جہاں بھارت سے خریدہ سامان رکھا جاتا تھا تاکہ باہر بھیجا جا سکے اس کے بعد فرانسسکو دی المیڈا کو پرتگال شاشن والے بھارت کا پہلا وائس روی بنا کر یہاں بھیجا گیا فرانسسکو نے عرب سے آنے والے مسلمان ویعپاریوں کا بھارت میں آنا بند کر دیا وہ ان کے جہاز پر حملہ کر کے انہیں ڈبا دیا کرتے تھے پرتگالیوں کی وجہ سے بھارت کو بہت نقصان ہونا تھا ساتھ ہی پرتگالی عیسائی دھرم کا پرچار کرنے اور جبرن لوگوں کو کنورٹ کروانے کے لیے بھی بدنام تھے جس وجہ سے لوگوں میں پرتگالیوں کے خلاف نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی اس وقت کوچین اور کالیکٹ کے راجہ کے بیج آپس میں بھی کھٹ پٹ شروع ہو گئی تھی اور کالیکٹ کے راجہ نے پرتگالیوں کا دامن اپنا لیا اور پندرہ سو چار میں بیٹل آف کوچین ہوئی جس میں پرتگالی اور کالیکٹ کے سپاہی ایک طرف تھے اور دوسری طرف کوچین کے راجہ کی سینہ پرتگالیوں نے کوچین پر قبضہ کر لیا پرتگالی بھارت میں اپنا پرباہ وہ بڑھا رہے تھے ساتھ ہی اس وقت بابر بھی اپنی مغلیہ سلطنت کی ستھاپنا بھارت میں کر رہا تھا پرتگالی گجرات تک جا پہنچے اور اب ان کا لکش دیو کا دویپ تھا لیکن گجرات کے شاہ کسی بھی حال میں یہ روکنا چاہتے تھے اور انہیں ساتھ ملا ایجیپٹ کا کیونکہ وہاں کے ویپاریوں کو پرتگالی بھارت میں ویپار کرنے سے روک رہے تھے اس لیے پندرہ سو ساتھ میں ہوئی جنگ میں پرتگالی ہار گئے لیکن آگے کی جنگوں میں گجرات کے شاہ نے ان مصر سے آئے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اور دھیرے دھیرے پرتگال نے اپنی ادھیاپت استھاپت کرنا شروع کر دیا اور انت میں وہ پندرہ سو دس میں گوہ تک جا پہنچے اس کے بعد بہت سالوں تک گوہ ان کے ادھین رہا لیکن پھر رام بنہور لوہیا انیس سو چھیالیس میں ایک بار اپنے ایک دوست سے ملنے پہنچے تو انہیں گوہ کی حالت کے بارے میں پتا چلا ان کا ماننا تھا کہ گوہ میں پرتگال ساشن انگریزوں سے بھی زیادہ کروڑ تھا انہوں نے وہاں پر ایک جن سبھا کی اور پرتگالیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو اکسایا اس کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور گاندھی نے اکبار کے ایک لیکھ میں اس گرفتاری کیا لوچنا کی اور لوہیا کو گوہ کی سیما سے بہار چھوڑ دیا گیا اور پاس سال کے لیے گوہ سے بین بھی کر دیا گیا لیکن لوہیا یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ گوہ ضرور لوٹیں گے اس کے بعد انہیں گاندھی کا بھی ساتھ ملا لیکن کانگریس کے نہرو اور پٹیل دونوں ہی اس اندولن میں وشیش دھیان نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کا مت تھا کی اس سے انگریزوں کے خلاف چل رہی لڑائی کمزور پڑ سکتی ہے انت میں بھارت آزاد ہوا لیکن گوہ پرتگالیوں کے ادھین رہ گیا وہاں کئی بار لوہیا نے اندولن کیا انہیں گوہ کے لوگوں کا اور وہاں کی پارٹیوں کا بھی ساتھ ملا اور پورے گوہ میں آزادی کی مانگ تیز ہو گئی پرتگال اس وقت تک ناٹو کا سدسیا تھا جس وجہ سے نہروس سینہ بھیجنے سے ہچکچا رہے تھے لیکن جب گوہ میں کچھ مچواروں پر پرتگالیوں نے گولیا چلا دی تو اس کے بعد آپریشن ویجے کو 19 دسمبر 1961 میں لانچ کیا گیا اور پرتگالی بھارت کی سیمہ سے بھاگ کھڑے ہوئے یہ آزادی جہاں گوہ کو خوش کرنے والی تھے وہیں لوہیا ہمیشہ ملٹری سنگھرش کے خلاف تھے ان کا ماننا تھا کہ گوہ کو خود کی لڑائی خود ہی لڑنی چاہیے تھی لیکن کچھ بھی ہو لوہیا نے 1946 میں جس آزاد گوہ کا سپنا دیکھا تھا وہ آخرکار ساکار ہو گیا تو یہ تھی گوہ کی پوری کہانی یہ راجیہ بھارت کا سب سے چھوٹا راجے ضرور ہے لیکن اس کا اتحاس اتنا ہی روچک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا نہرو اور پٹیل وقت رہتے گوہ پر بھی دھیان دیتے تو گوہ کو بھی 1947 میں آزادی مل جاتی اپنے رائے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں